دوستو یہ کوٹ کی فرنٹ کی کٹنگ ہے بیک کی کٹنگ کی ویڈیو میں نے پہلے سے اپلوڈ کر دیئے یہ آپ کو نابس کا نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے اسی طرح نشان لگا دینے تاکہ ہم کپڑے کو سیدھا کریں اور ہمیں کٹنگ میں کوئی تکلیف نہ ہو اسی طرح ان نشانوں کو آپ نے سیدھا کر دینے اب یہ بیک میں جتنے نشان ہم نے لگایا ان کو بھی یہاں پہ آپ نے کپی کر کے سیدھا کر دینے کوٹ کی فرنٹ جو ہے یہ ہمیشہ اور واسکٹ کی بھی واسکٹ کی فرنٹ بھی ہمیشہ یہ بیک کی مدد سے کٹی جاتی ہے اسی طرح آپ نے ان نشانوں کو سیدھا کر دینے اب نیچے والے نشان آپ نے چھوڑ دینے اب یہاں پہ آپ نے لوزنگ کا نشان لگا دینا ہے میں اس کی لوزنگ چار انش رکھ رہا ہوں بیک کو دیکھیں آپ نے سارے ناپ لکھی ہوئے ہم نے یہ جو نو انش ہم نے اوپر لکھا ہوئے ہیں یہ آپ نے اس سے بار کر رہے ہیں لوزنگ والے نشان سے چھتیس کی چھتیسے تو اس کا آدھا اٹھارہ انش بنتے ہیں اٹھارہ پہ آپ نے نشان لگا رہے ہیں اب یہاں پہ ساڑھے سات انش آپ نے کمر میں بار کرنا ہے اور اس کا کمر جو بتیسے تو ہی سولہ پہ آپ نے نشان لگانا ہے ہپ اس کا آٹھتیس ہے اور وہاں پہ دیکھیں ساڑھے آٹھ انش کا نشان ہے ساڑھے آٹھ اس سے بار کرنا ہے اور انیس پہ نشان لگانا ہے آپ نے جو کہ آٹھتیس کا آدھا بنتے ہیں اب دیکھیں یہ چھے پہ تقسیم کرتے ہیں اس کا آرمول جو ہے آرمول کی چھوڑائی یہ اتنی ہوگی چاتھی کو چھے پہ تقسیم کریں تو یہ چھتیس بنت ہے یہاں سے جتنا نیچے بج گیا ہے وہی اس کی تختی ہوگی کندر صرف آپ نے ناپ لینا ہے اور اپنے پاس لگ دینا ہے بیک کا کندر جتنا ہو اس سے آدھے انچہ آپ نے یہاں پہ کم رکھنا ہے ڈاؤن جو ہے آپ نے یا تو آسانی کے ساتھ یہ ناپ دیں جتنا وہاں پہ وہ اسے دو سوتر یہاں پہ زیادہ رکھیں وہاں پہ ڈیرڈ انچ تھا یہاں پہ پونے دو انچ کندر اپنے پاس لگ دیں سات انچ وہاں پہ کندر تھا اب ان دونوں کو ناپ نے اس کا جو ہاپ بنتے ہیں وہاں پہ آپ نشان لگا رہے ہیں یہ کالل کا حالہ ہوگا وہاں پہ سات انچ کندر تھا یہاں پہ آپ نے آدھے انچ کم کرنے ساڑھے چھے پہ نشان لگانے اب ان سارے نشانوں کو آپ ملا دیں اس میں چند چیزیں اس طرح میں بیان کروں جو ہمیشہ سارے کوٹ میں ایک ہی جیسی ہوتی ہے جیسے یہ ہے یہ ڈیرڈ انچ میں نے رکھ دیا ہے سارے کوٹوں میں یہ آپ نے ڈیرڈ انچ ہی رکھ رہے ہیں اور دیکھیں یہ سارا جب ناپ لے تو ساڑھے آٹھ انچ بنتے ہیں ساڑھے نو یہاں پہ آپ نے ساڑھے سات انچ رکھ رکھ رہے ہیں اوپر ساڑھے آٹھ تھا یہاں پہ ایک انچ کم رکھنا ہے آپ نے اب اس نشان کو بھی اسی طرح شیف فٹ کے ساتھ آپ جہاں تک جیب ہوتی ہے وہاں تک آپ نے صرف یہ نشان لگانے ہیں یہاں تک بس اب جیب کا نشان آپ آٹھ پہ لگا دیں یہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لمبائی کو ہم دیکھتے ہیں اوپر یہ بھی آپ نے ہمیشہ ایک انچ رکھنا ہے ہرمول سے یہ تختی کا جو نشان ہوتے ہیں اس سے ایک انچ یہ اوپر والے جیب میں نے پونے چار انچ رکھے اس کے لئے اور اس کا سینٹر جو اس پہ آپ نے نشان لگانا ہے اور اس کی مدد سے ہم ڈاٹ کا نشان لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ جتنا بنتے ہیں یہاں پہ بھی اتنا ہی نشان لگا دیں چار انچ بنتے ہیں وہاں پہ ہم نے چار انچ نشان لگا دیا اب اس ہی نشان کو آپ نے سیدھا کر دیں یہ اس کا اوپر والے جیب ہے پونے چار انچ اس کی چوڑائی یا یہ اپنی مرضی سے آپ رکھ سکتے ہیں یہ ڈاٹ ہے میں نے چینچ اس کے لئے رکھ دیا یہاں سے پونے ایک انچ نشان لگانا ہے آپ نے ہمیشہ کے لئے چہ انچ اس کے جیب کی چوڑائی میں نے رکھ دیا جیبوں کے نشان جتنے بھی ہوتے ہیں یہ کم زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں ڈیزین کو دیکھا کریں بس اپنے ریواج کو دیکھا کریں علاقے کے اب اس نشان کو بھی آپ ملا دیں یہاں سے آپ نے شیب دینی ہے کیونکہ کمر میں شیب ہوتی ہے تو یہاں سے آپ جب شیب دیں گے تو کمر پہ سے ہی بیٹھی گی کوٹ آپ کیسانی کے لئے یہاں پہ میں صرف جیب بنا رہوں یہ آپ کی جیبیں ہیں یہاں پہ آپ نے پونے ایک انچ پہ نشان لگانا ہے یہ ہمیشہ کے لئے پونے ایک انچ ہوتے ہیں یہاں سے آپ نے سوہ ایک انچ پہ کمر سے نپیل جو ہوتی ہے یہ سوہ ایک انچ اوپر ہوتی ہے دو بٹن والی کوٹ ہے اس میں سوہ ایک انچ اوپر آپ نے نپیل لگ رہی ہیں اب اگر کالر کو میں تو اوپر رکھوں گا یہ انشاءاللہ اس کی صلحی میں آپ دیکھ بھی لیں گے آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں میں دو انچ پہ رکھ رہا ہوں تاکہ کالر اوپر آئے اور آپ چاہتی کو بارہ پہ تقسیم کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بارہ پہ جب تقسیم کریں گے چاہتی کو تو چھتیس چاہتی ہے تین ہے جائے گا مگر اس سے کالر نیچے ہو گئی اس لئے مجھے پسند نہیں ہے یہاں اسے ہمیشہ کے لئے ڈیڑھ انچ پہ آپ نے نشان لگانا ہے اور یہ جہاں پہ جیب کی اینڈ ہوتی ہے وہاں تک آپ نے شیب دینا ہے اب آپ نے لمبائی کا نشان بھی لگا دینا ہے ساڑھے اٹھائیس لمبائی تھی انتیس پہ آپ نے نشان لگانا ہے اب اس نشان کو آپ نے سایڈ پینل کے ساتھ ملا دینا ہے یہاں پہ آپ مارجن رکھ دیں مارجن اپنے مرضی سے رکھا کریں دو سے تین انچ تک آپ رکھ سکتے ہیں اب سایڈ کے جتنے نشانیں ان کو بھی آپ نے ملا دی رہے ہیں یہ بغیر چاک کے سنگل بریسٹ دو بٹن کوٹ ہیں جیسا میں نشان ملا دوں اسی طرح سارے نشانوں کو ملا دیں یہاں پہ آپ نے آدھائی انچ کا ایک ڈاٹ دینا ہے یہاں سے کپڑا نکلے گا اب ان سارے پیسز کی آپ نے کٹنگ کر رہی ہیں دو بات کریں ہیوٹ 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 میں پہلے اسے بیک کو کٹ رہا ہوں اسی طرح جن نشانوں پہ میں کٹ آئی یا کٹنگ کر رہا ہوں انہی پہ آپ نے بھی کٹنگ کر رہی اب یہ فرنٹ والے پارٹ کو بھی آپ کٹ دیں نپیل بھی اپنی مرضی سے آپ رکھ سکتے ہیں اس کی لئے میں تیار پونے تین انچ تک نپیل رکھوں گا یہ آپ ناپلے جتنا نپیل رکھنے اسے آدھے انچ آپ نے سلیہ رکھ دیا زیادہ میں نے اس کی چوڑائی پونے تین انچ رکھ دیا نپیل کو بھی آپ اسی طرح ملا دے جس طرح میں ملا دوں اس کو اسی طرح اچھی سی شیپ دے دیں تاکہ خوبصورت نظر آئے ویسے آپ سیدھے بھی نپیل کو رکھ سکتے ہیں تاکہ خوبصورت نظر آئے میں یہاں پہ مارجن رکھ رہا ہوں آپ کی مرضی آپ نے رکھنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں رکھنا ہے تو آپ نے صرف سلیہ کے لئے مارجن رکھ رہا ہوں میں یہاں پہ تقریباً ایک انچ تک مارجن رکھ رہا ہوں جہاں پہ معمولی سے بھی شیپ ہو وہاں پہ آپ نے کینچی کی نوک کو استعمال کرنا ہے تاکہ شیپ سے یہ آئے جس طرح میں صرف کینچی کی نوک کو استعمال کرنا ہے تاکہ شیمارارارب تاکہ شیپ سے یہ پہ کش رہا ہوں اب سائٹ پینل کو بھی اسی طریقہ دیں یہاں پہ آپ مارجن رکھنا چاہیں تو رکھ دیں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو صرف سلیہ کے لئے مارجن رکھ دیں پھر اچھا آپ فرنڈ کو اس کے ساتھ رکھ دیں بیک کو بھی رکھ دیں اور اس کا آرمول آل راؤنڈ آپ نہ اپ لیں تاکہ ہمیں اس کا جو برزوی اس کے کٹنے میں آسانی بھی ہو اور ہمیں پتہ بھی لگے کہ کتنا برزو ہم نے رکھ رہے ہیں ویسے تو میں جس فرنڈیا سے برزو رکھوں گا تو انشاءاللہ بالکل فٹ آئے گا پھر بھی آپ کی آسانی کے لئے میں نہ پ لے دوں اسی طرح آپ نے رکھ کے سارے آرمول کو نہ پ لینے ساڑھے انیس پونے بیس انچ ساڑھے بیس انچ یہ آگیا ہمارے پاس یہاں سے آپ نے ناپ لینا ہے کہ یہ کتنے ساڑھے ساڑھے انچ یہ ہے ساڑھے ساڑھے ان کے لئے میں کھٹں ہے موسیقی